محترم سامعین اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی عدب بتائے کہا وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے اچھی بات کہو لوگ میں کافر یہودی مجوج سب آجاتے ہیں غیر مسلم بھی آجاتے ہیں اور اسی لئے کہا وَقُلْ لِعْبَادِيَّ خُدُ اللَّتِهِ اَحْسَنًا اور کہا وہاں وَقُولُ قَوْلٌ صَدیدًا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو مناسب الفاظ کا مناسب اسلوب کا اور مناسب وقت کا ہمیں مکمل طور پر لحاظ کرنا چاہیے اس لئے کہ الفاظ اگر چھپنے والے ہوتے ہیں یا الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں تو اس طریقے سے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ذہن میں ایسے بڑھ جاتے ہیں لحاظہ گفتگو مناسب الفاظ میں اور چنندہ الفاظ میں اچھے انداز بھی ہونا چاہیے اللہ نے موسیٰ کو جب فیرون کے پاس پھجا تو کہا مامون رحیم اللہ کی دربار میں ایک آدمی آ کر خوب بات کرنے لگا بہت دیر تک سنتے 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 مامون نے آخری میں کہا دیکھو میں فیرون سے گیا گزرا نہیں ہوں تم موسیٰ سے ابزل نہیں ہوں لہذا جب خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرون کے پاس قول اللہ کہہ کر گفتگو کرنے کی طاقیت کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب الفاظ اور اچھا اسلوب نہ ہونے کی وجہ سے آج رشتوں میں صبح دراریں آتی ہیں اور وہ بعد میں تلخ حقیقت بن جاتی ہے تو نعوذ باللہ انجام برا ہو جاتا ہے لہذا ہم سب کو گفتگو کی آداب کے بارے میں اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں